حضرت شاہ اہل اللہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دینوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم بزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا یہ واقعہ حضرت عرامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بھلایا ہے حضرت شاہ صاحب فوراں اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دئیے وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے تہلی سے بہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا تو وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائے جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے پرگرام بڑا ہوا ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا ہے ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے ہمیں قساس دلوانا چاہیے حضرت اہلاللہ صاحب سمجھ گیا آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قساس نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیات بدل دی اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قساس یا خون بہار نہیں سکتے تو بادشاہ نے اس جن سے کہا اس جن سے جو اس کے دائیں جانے بیٹھا ہوا تھا پوچھا کیا یہ حدیث سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس جن نے کہا ہاں بالکل میں نے اپنے ان کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی میں نے اپنے کانوں سے سنا اس حدیث کو حضرت شاہ اہلاللہ سے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قساس نہیں لیا مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی پھر شاہ اہلاللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر جیل سے واپس آگئے ذرا غور کریں کہ اس صحابی جن کو بھی وہ حدیث یاد تھا وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا یہاں سے یہ بات معلوم ہوا ہے کہ جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے چلے ہوئی چودہ سو سارو گزر گئے تو حضرت شاہ علیہ وسلم کی زمانے میں وہ جن وہ بات بتا رہا ہے کیوں اس وجہ سے کچھ جنوں کے عمریں بہت زیادہ ہیں ان کے عمریں بہت لمبی ہیں لیکن قیامت کے دن ان سے حساب کتاب کیا جائے گا رسول اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کا اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تو دنیا کے اندر جن اگر اللہ کی عبادت کریں گے ہماری طرح مسلمان ہو کر سجدہ وجدہ کریں گے تو پھر تو یہ بخش جائیں گے اگر یہ لوگوں کا نقصان کریں گے اور غلط کام کریں گے تو جس طرح مسلمان اور کافر انسان پکڑے جائیں گے قیامت کے دن اپنے نامہ امار بھوک دیں گے تو اسی طرح یہ جن بھی کچھرے میں کھڑا ہوں گے حساب کتاب ان سے بھی لیا جائے گا ہم تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنوں کا شرط سے بچائے اور بالخصوص آرم میرانی کا شرط سے بھی بچائے